دوسرے کی بڑی خبر ہے برگنگ نیوزی کے دلی میں میٹرو اسٹیشن پر لوٹ پارٹ کا سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں دو نکاب پوش لوٹے رہے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج صبح دلی کے راجین مگر میٹرو اسٹیشن پر بارہ لاکھ روپے کی لوٹ پارٹ ہوئی تھی برماشوں نے اسٹیشن پر کنٹرولر کو چاکو سے گھال کر لوٹ پارٹ کی تھی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے دلی کی جہاں میٹرو اسٹیشن پر لوٹ پارٹ کا سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں دو نکاب پوش لوٹے رہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آج صبح دلی کے راجین مگر میٹرو اسٹیشن پر بارہ لاکھ روپے کی لوٹ پارٹ ہوئی تھی برماشوں نے اسٹیشن پر کنٹرولر کو چاکو سے گھال کر لوٹ پارٹ کی تھی ڈی ایم آرسی کی طرف سے یہ ویڈیو جاری ہوا ہے حالانکہ اس ویڈیو میں ساپ ساپر کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ چہرے پر ان لوگوں نے کپڑا باندھا ہوا ہے نکاب پوش یہ لوٹے رہے ہیں جو واردات کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گیا ہے بارہ لاکھ کی لوٹ کو انجام دیا گیا ہے راجیندر نگر میٹرو اسٹیشن پر بارہ لاکھ روپے کی لوٹ پارٹ ہوئی ہے برماشوں نے اسٹیشن پر کنٹرولر کو چاکو سے گھال کر یہ لوٹ پارٹ کی ہے حالانکہ اسٹیشن کے بعد دلی میٹرو اسٹیشن کی سرکشہ پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں چونکہ بی ایمارسی کی طرح سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ مسافروں کو کی سرکشہ سنشت کی جا سکے لیکن اس کے بعد جو بیک اسٹیشن کے اندر بنے کنٹرول روم میں بارہ لاکھ کی لوٹ ہوئی ہے